بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خرل اور میں نے امی اردو ایم انگلیش ایم ایسی میس کمیونکیشن انڈریشنلیشن اور ایل ایل بی کیا ہے بیس سال تک میں شبہ تعلیم سے مصلق رہا اور اب میری کوشش ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے انتہائی مختصر ویڈیو بنا کر ایسے طلوع طلوع کی رہنمائی کی جائے جو کالجز یا یونیسٹریز میں جا کے پراپرلی لیکچر اٹینڈ نہیں کر سکتے تاکہ گھر بیٹھے وہ ان چھوٹی سی ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے کنسپٹ کلیر کر سکیں میری ایک چھوٹی سی کاویشی ہے اس میں مجھے اردو عدب اور انگلیش عدب کے حسابزہ کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ انسان ہمیشہ سیکھتے رہتا ہے اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھتا ہمیشہ سے ایک طالب علمی سمجھتا ہوں تو آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو کوئی ریٹر میٹریل چاہیے انگلیش یا اردو میں سپیچز کے والے سے یا کمپیٹیشن کے ایگزام کے والے سے تو آپ مشتاکرر ڈاٹ کام ویب سائٹ سے بھی وہ میٹریل لے سکتے ہیں ہمارا یہ سلسلہ جو لیکچرز کا جاری ہے اس میں ہم اردو عدب کو ہمارا فوکس ہے اس میں الطاف سین حالی صاحب کا جو پہلا لیکچر تھا جس میں انہوں نے وہ خصوصیات بتائی تھی کہ ایک شاعر کے اندر ہونے چاہیے انہوں نے چند ایسے اترازات بھی اٹھائے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی اس شعبے میں آگے ہیں جو اس عدب کے اس شعبے کے لئے بلکل فٹ نہیں ہے تو ان کے اترازات پر مشتمل ہماری یہ آج کی ویڈیو ہے پانچ چیزوں کا انہوں نے خاص طور پر بات کی ہے پانچ چیزوں کی میں آپ کو پہلے مقصر بتا دوں سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی وہ تھی شاعری کی ملکہ دوسرا نمبر پہ انہوں نے زبان کا درستگی کے ساتھ استعمال تیسرا نمبر پہ مبالغہ آرائی سے پرہیز چوتھے نمبر پہ کس وقت شاعر کو شاعری کی طرف مبزور ہونا چاہیے یا شاعری کی طرف کس وقت جانا چاہیے اور پانچ چیزوں نمبر پہ تو پہلے بات یہ ہے کہ ان کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو شاعری کی ملکہ ہے اس سے مراد الطاف صحیح علی کی یہ ہے کہ قدرت نے یہ ایک عطا کی ہے خاصیت ان لوگوں کو جو شاعری کے لیے انتہائی مناسب ہے یہ نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم کسی دارے میں جا کر کچھ سیکھ کہ ہم شاعر بن سکتے ہیں یہ یقینی بات ہے کہ شاعر پیدہشی ہوتا ہے اقبال پیدا ہوتا ہے اقبال بنائے نہیں جاتا چاندے چیزیں اس عدب کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے آپ سوسائٹی سے آپ اردگد کے محول سے تعلیمی داروں سے یا اپنے شورا کرام جو اسادزہ ہے ان سے سیکھ سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر جو آپ کے اندر یہ خاصیت ہے یہ قدرت کی طرف سے اتار کردہ ہے اس کے لیے لانجینیس کے وہی تین دو پوائنٹ تو خاص طور پر رہم ہیں کہ آپ کے اندر عظمت خیالات ہو اور شدت جذبات یہ آپ کے اندر پیدہشی طور پر موجود ہوں گے تب آپ شاعری کی طرف جا سکتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو شاعر کہلوا سکتے ہیں کہ ایک نیچرل شاعر ہم جس کو کہہ سکتے ہیں ایسے لوگ بھی اس شعبے میں آگئے ہیں اس عدب کے اندر آگئے ہیں جن کا دور دور تک اس سن سے کوئی تعلق نہیں بنتا تو پہلا اتراز ان کا یہ تھا دوسرا اتراز ان کا یہ تھا کہ جو عدب ہے یا شاعری ہے اس میں ایک واضح فرق ہوتا ہے نصر اور شاعری کی زبان میں تو بہت سے لوگ ایسے اس شعبے میں آگئے جنہیں اس چیز کا فرق کا پتہ ہی نہیں اور وہ صحیح طریقے سے شاعری کے اندر اس زبان کو استعمال کاری نہیں سکتے شاعری کی ایک مقصود زبان ہے اس میں ردیف کافی کا خیال رکھنا ہے اس میں جو اوزان ہوتے ہیں میٹریکل کمپوزیشن ہوتی ہے اس کا خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے اور جو لفاظی ہوتی ہے وہ آپ کی جو نصر ہے اس سے بالکل مختلف ہو لیکن غلط الفاظ غلط جبوں پر غلط مفہوم کے ساتھ استعمال کرنے والے لوگوں پر علطاف سائنالی نے سخت انقید کی تیسرے نمبر پہ شاعری چونکہ حقیقت کے زیادہ قریب ہوتی ہے شاعر ہمیشہ زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے اس میں انہوں نے مبالغار آئی سے پریس کرنے کی جائد کی ہے بہت سے لوگ اس میں مبالغار آئی سے کام لیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ تخیل کے ذریعہ بہت سی ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جن کا حقیقت سے یا عملی زندگی سے یا ہماری جو دنیا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن شاعر خالصتا جھوٹ یا مبالغار آئی کی طرف نہیں جاتا اور ایک شاعر سچائی کا لمبردار ہوتا ہے اس لیے عطاف سائنالی کے نزدیک ایسے لوگ شاعری میں نہیں آنے چاہیے جو مبالغار آئی سے کام لیتے ہیں چوتھے نمبر پہ کس وقت یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی اہم بات ہے بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ شیر کہنے کے لیے آپ کی طبیعت کس وقت مائل ہوتی ہے تو بعض لوگوں نے صبح کے وقت کو اقرار دیا ہے جب فجر کے وقت سے نماز سے کچھ پہلے کا وقت ہے یا بعض لوگوں نے اس کے لیے اثر کا وقت کہا لیکن علیہ السلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جس وقت آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو جب آپ کو لگے کہ قدرت کی طرف سے آمد ہو رہی ہے آپ وہ شیر کہنا شروع کر دیں چاہے آپ کہیں بھی ہوں کس جگہ پر بھی ہوں جگہ یا وقت میٹر نہیں کرتا علیہ السلام علیہ کے نزدیک شاعر جو ہے کسی وقت بھی وہ شیر لکھ سکتا ہے با شرطے کے اس کے لیے قدرت کی طرف سے آمد ہو اور آخری بات یہ ہے کہ بغیر ولو لے اور بغیر جوش کے شاعری نصر کے برابر ہوتی ہے اور ایسی شاعری قوم شاعری نہیں کہہ سکتے تو یہ جو پانچ اطرازات ہیں یہ اس دور میں بہت سے ایسے شاعر پیدا ہو گئے تھے یا شاعر پیدا ہونے کی بجائے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ شاعر بن گئے تھے جن کو شاعری کے حوالے سے یا شاعری کی سنوکویل سے اتنا زیادہ واضح نہیں کنسیپٹ کلیر تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو شاعر قیلواتے تھے اور طاف سنان علی صاحب نے یہ پانچ اطرازات بڑے واضح طور پر اٹھائے ہیں کہ ایک شاعر کو ان چیزوں کی طرف خاص دھیان رکھنا چاہیے تو ہماری یہ ہلکی سی کوشش ہے اساد زکرام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میری رہنمائی فرمائیں یہ لیکچر ہمارا ان طلبہ اور طلبات کے لیے جو تنقید کے پیپر میں انتاف سنان حالی صاحب کا جو اعتراضات ہیں شاعری پہ اس خوالے سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے بہت کار رکھیے گا مسئلہ